لیکن میرے لیے یہ آسان کام نہیں تھا مجھے اپنے آپ کو پروو کرنا پڑا مجھے آگ کے دریا سے گزر کے یہاں پر پہنچنا پڑا مریم نواز شریف وزیراعلا پنجاب کیسے بنی یہ سمجھنے اور یہ جاننے کے لیے آپ کو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ مریم نواز کے اببہ یعنی نواز شریف 1985 میں وزیراعلا پنجاب کیسے بنے اور اس فوٹو کے ذریعے سے مجھے آپ تک یہ بات پہنچانا یا آپ کو سمجھانا آسان ہو جائے گا کہ مریم کی اببہ وزیراعلا کیسے بنے تھے اور مریم کا وزارت اعلیٰ تک پہنچنے کا سفر کیا ہے ان کی رائٹ سائیڈ پہ جو شخص کھڑے ہیں ان شخص کا تاروخ بہت ضروری ہے ایک لڑکا سامنے پھر رہا تھا سگایت کرتے سروار میں تو جیوانی خان نے اس کا واضح نواز وہ بھاگتا ہوا ہے تو اس کو کہا نواز جا کر اس کو بیرے کہو کہ بنیان صاحب کے لیے بھی جوس رہے تو میں نے پوچھا یہ کون ہے کہنے کا آپ نہیں جانتے میں نے کہا میں ہم نہیں جانتے یہ نواز صحیح ہے اس دعا اور اس امید کے ساتھ اس ولوک کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس ملک کے فیصلہ سازوں کے دلوں میں سمجھدار پاکستانیوں کے لیے نربی پیدا کر دے مریم نواز صریف صاحبہ وزیرعالہ پنجاب کیسے بنی ایک کہانی ہے جو مریم نواز سنا رہی ہیں اور ایک کہانی وہ ہے جو آج اس ولوک کے اندر آپ کے سامنے رکھیں گے مریم نواز صریف وزیرعالہ پنجاب کیسے بنی یہ سمجھنے اور یہ جاننے کے لیے آپ کو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ مریم نواز کے اببا یعنی نواز صریف لیکن اس سے پہلے اہم بات یہ ہے کہ آج جس موقع پر مریم نواز صریف نے اپنی وزیرعالہ کی کرسی پر پہنچنے کی سٹوری بیان کی یا حوالہ دیا وہ تقریب لاہور کے پولس ٹریننگ سکول چونگ میں منقض ہوئی جہاں پر لیڈیز پولس کونسٹیبلز کی پاسنگ آؤٹ تقریب میں مریم نواز صریف صاحبہ بطور مہمان خصوصی موجود تھی اور پریڈ کا معاینہ جب جیپ میں کھڑے ہو کر انہوں نے کیا تو ایک انوکھا ویجول دیکھنے کو ملا جس میں مریم نواز صریف صاحبہ نے پولس کا یونی فارم زیبے تن کر رکھا تھا اب مریم نواز فین کلپ تو نحال ہوا جا رہا ہے مریم نواز صریف صاحبہ کی فوٹوز اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کی جارہی ہیں پھیلائی جارہی ہیں یہ دیکھئے پولس یونی فارم کو عزت دی ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ جب پنجاب کی وزیرعالہ پولس یونی فارم پہن کر آئے گی دکھائیے دیتا ہے کہ ایک فیشن شو ہے اور اس فیشن شو کے اندر مریم نواز کے ایک اور جوڑے اور ان پر وہ جوڑا کیسے سوٹ کر رہا ہے اس کو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے لیکن میرا اس ویلاغ میں موضوع یہ نہیں ہے کہ مریم نواز صریف کیسی لگ رہی ہیں بلکل اچھی لگ رہی ہیں خوبصورت لگ رہی ہیں سمارٹ لگ رہی ہیں پولس یونی فارم کی عزت شان میں اضافہ ہوا اس لیے کہ وزیراعالہ پنجاب نے یہ یونی فارم زیبے تن کر رکھا ہے اس پہ چلیے کوئی ڈیبیٹ نہیں کرتے اس پہ کوئی بات نہیں کرتے نائی کرٹیسزم کرتے ہیں اس کو پھر کسی دن پر شوڑ دیتے ہیں میرا موضوع اصل میں مریم نواز صریف صاحبہ کا وہ سٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے اپنی تقریب میں دیا اور وہ کہتی ہیں کہ وزارت اعلیٰ اللہ نے دی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ پہ آپ نے چھوڑ دیا وزارت اعلیٰ اللہ نے دی لیکن اس وزارت اعلیٰ کی کرسی پر پہنچنے کے لیے مجھے آگ کے دریہ سے گزرنا پڑا اب یہ آگ کا دریہ کیا ہے جس سے مریم نواز صریف صاحبہ کو گزرنا پڑا یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں آج مریم نواز صریف صاحبہ کی جب فوٹو سامنے آئی تو کیونکہ مریم فان کلب اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ووٹر سپورٹرز مریم نواز صریف صاحبہ کو اپنے اببہ کا میررر ایمج کہتے ہیں اپنے اببہ کا اکس کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب مریم کچھ کرتی ہیں تو وہ پرانی کوئی فوٹو نکال کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ دیکھئے مریم کے اببہ بھی یہوں کیا کرتے تھے آج جب مریم نواز صریف صاحبہ نے پولیس یونیفارم پہنا تو مریم فان کلب نے مریم کے اببہ کی پولیس یونیفارم زیبتن کی ہوئے تصویر سامنے رکھتی یعنی نواز صریف صاحب جس وقت چیف منسٹر پنجاب تھے تو اس وقت انہوں نے کیسے یونیفارم زیبتن کیا تھا وہ فوٹو بھی سامنے آگئی اور اس فوٹو کے ذریعے سے مجھے آپ تک یہ بات پہنچانا یا آپ کو سمجھانا آسان ہو جائے گا کہ مریم کی اببہ وزیراعلا کیسے بنے تھے اور مریم کا وزارت اعلیٰ تک پہنچنے کا سفر کیا ہے اب وہ فوٹو جو نواز صریف صاحب کی وائرل کی جا رہی ہے وہ فوٹو ذرا قریب سے دیکھئے یہ فوٹو آپ کے سامنے اس وقت اس میں نواز صریف بھی ہیں اس میں نواز صریف کے چھوٹے بھائی جو ان دنوں وزیراعظم پاکستان ہے یعنی شہباز صریف صاحب وہ بھی موجود ہیں پہچاننے میں تھوڑی سی دکت ہوگی کیونکہ دونوں کے سر پر بال نہیں ہیں بال اس کے بعد آئے ہیں لیکن نواز صریف صاحب کے رائٹ سائیڈ کی اوپر جو کھڑے ہوئے ہیں ویسے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ پولس یونیفارم شاید نہیں ہے یہ محکمہ شہری دفاع کا یعنی سیول ڈیفنس کا یونیفارم ہے جو نواز صریف صاحب نے پہنا ہوا ہے اور نواز صریف بطور وزیراعظہ اس تقریب میں موجود ہیں ان کی رائٹ سائیڈ پہ جو شخص کھڑے ہیں ان شخص کا تعریف بہت ضروری ہے رائٹ سائیڈ پر جو انکل کھڑے ہوئے بزرگ شخصیت کھڑی بھی دکھائی دے رہی ہیں ان کا نام ہے لیفٹنر جنرل غلام جلانی خان یہی وہ جلانی صاحب ہیں جن کی نرسری میں پل کر میاں نواز شریف صاحب وزارت اعلیٰ کی کرسی لینے پر براجبان ہوئے وزارت اعلیٰ کی کرسی تک پہنچے اور یہاں سے میاں نواز شریف صاحب کی سیاست کا آغاز ہوا یعنی اسی لئے کہا جاتا ہے کہ جنرل جلانی کی نرسری میں یہ پودا ہوگا پروان چڑھا یہ جنرل جلانی کی گود میں اور جنرل زیاء الحق کی گود میں بیٹھ کر میاں نواز شریف صاحب نے اپنی سیاست کا آغاز کیا اب جنرل جلانی صاحب نائنٹین ایٹی فائیو میں گورنر پنجاب تھے اور ان کی گورنری کا آخری سال تھا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لیفٹنر جنرل غلام جلانی خان جو پاک فوج میں بطور کرنل بھی یوٹیز سر انجام دیتے رہے بطور میجر بھی سر انجام دیتے رہے نائنٹین فارٹی ایٹ کی وہ کشمیر معاملے کے اوپر بھارت کے ساتھ تنازہ ہو نائنٹین سیوٹی ون کی جو پاک بھارت جنگ ہو نائنٹین سیوٹی ون میں لیفٹنر جنرل غلام جلانی خان صاحب اس وقت میجر جنرل تھے یہ بطور دی جی آئی ایس آئی انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے اور نائنٹین سیوٹی ون سے لے کے نائنٹین سیوٹی سیون تک یہ بطور دی جی آئی ایس آئی اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے نائنٹین سیوٹی سیون کے اندر جو آپریشن فیر پلئر تھا جس کے اندر زیاؤلحق صاحب نے اس وقت کے وزیر آزم ظلفکار علی بھٹو کی حکومت گرائی تھی تو اس میں بھرپور معاونت اور اعانت زیاؤلحق صاحب کی جنرل جلانی نے کی تھی اور زیاؤلحق کو چیف آف دی آمی سٹاف بنانے میں جنرل جلانی کا بہت بڑا رول تھا کیونکہ جنرل جلانی زیاؤلحق کے سینئر تھے یعنی زیاؤلحق جنرل جلانی کے جونئر تھے اور اس وقت زیاؤلحق کی چیف آف دی آمی سٹاف بننے کے لیے جو مشورہ ہے ظلفکار علی بھٹو کو وہ جنرل جلانی نے دیا تھا یعنی انہوں نے اپنے اوپر زیاؤلحق کو پریفر کیا تھا اور زیاؤلحق آلٹی میٹلی چیف آف دی آمی سٹاف بن گئے تھے اور اس کے بعد دونوں نے مل کے زلفکار علی بھٹو کو حکومت سے چلتا کیا اس کے بعد جب ایک تالے آزمہ ڈکٹیٹر کی حکومت آ گئی مارشل آئی ایڈمنسٹریٹر آ گیا تو اس کے بعد جنرل جلانی کو سیکیٹری ڈیفنس کے عہدے پر تائینات کر دیا گیا سیکیٹری ڈیفنس کے عہدے پر یہ نائنٹین ایٹی تک رہے اور نائنٹین ایٹی ون میں ان کو پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کا گوونر غالباً میں نائنٹین ایٹی ون کی بات ہے جب ان کو گوونر پنجاب لگایا گیا تھا اچھا اسی اثنا میں جب یہ سیکیٹری ڈیفنس تھے نائنٹین سیوٹی ایٹھ میں نائنٹین سیوٹی ایٹھ سیوٹی ایٹھ سیوٹی نائن کا زمانہ ہے تو اس وقت ایک سینئر جو صوبائی وزیر ہیں جنرل جلانی سے ہونے والی ملاقات کی کہانی خود کس طرح بیان کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت کی سیکیٹری ڈیفنس یعنی جنرل جلانی نے ان کی مہمان نوازی کی اور پوچھا کہ کیا آپ انار کا جوس پییں گے اور انار کا جوس مگوانے کے لیے جس لڑکے کو بلایا اس لڑکے نے سفید کا لڑکہ کرتا پہن رکھا تھا اور جب پوچھا کہ لڑکہ کون ہے تو بتایا کہ یہ نواز ہے اور یہ نواز وہ ہے جو اتفاق گروپ والوں کا لڑکا ہے یعنی نواز شریف کو ریفر کر رہے تھے وہ کیا کہتے ہیں میں ذرا انہی کی زبانی آپ کو سنوانا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے زائد سرفراز صاحب نے کیا کہا تھا تو آپ نے خود منسل صاحب کی زبانی سنا کہ واقعہ تھا کیا اس کے بعد کس طرح جنرل جلانی کی جو اکنومک کیابنٹ ہے اس کا حصہ ان کو بنایا جاتا ہے کمیٹی کا حصہ بنتے ہیں اور اس کے بعد فائنانس منسل کے طور پر نواز شریف صاحب کو لگا دیا جاتا ہے پھر نواز شریف کے جو غیر جماعتی انتخابات ہوتے ہیں اس میں نواز شریف اصل میں اسٹابلشمنٹ یا جنرل جلانی اور زیاء الحق کی سہولتکاری کے ساتھ چیف منسل پنجاب لگا دیا جاتے ہیں تو یہ نواز شریف صاحب کی چیف منسل پنجاب بننے کی سٹوری ہے qualification criteria ہے آپ جس طرح مریم نواز شریف صاحبہ کا فان کلپ کہہ رہا ہے like father like daughter تو جس انداز میں بیٹی وزارت اعلیٰ کی کرسی پر پہنچی ہے ذرا اس کا تقابلی جائزہ comparative analysis والد صاحب کی وزارت اعلیٰ کی کرسی تک پہنچنے کے سفر کے ساتھ کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مریم نواز شریف صاحبہ کا جو آگ کے دریا سے گزرنے کا وزارت اعلیٰ تک کی کرسی تک پہنچنے کا سفر ہے وہ کیسے رہا ہوگا اب میں contemporary establishment کا نام نہیں لے رہا لیکن میں مریم نواز شریف صاحبہ کا وہ مشہور زمانہ سوٹ آپ کو سنوانا چاہتا ہوں کہ وہ کتنے اچھے طریقے سے سمجھتی ہیں کہ وزارت اعلیٰ کی کرسی یا اقتدار تک کی کرسی تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے تو آپ نے چیف ایگزیکٹیف آف دو پروونس جناب مریم نواز شریف صاحبہ کی گفتہ کو سنی اگر پہنچ جائے تو اس کے بعد مریم نواز کی وزارت اعلیٰ کی کرسی تک پہنچنے کی سٹوری بیان کرنے میں میں وقت ضائع نہیں کروں گا اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن ضرور دبائی گا مجھے رہان تاریخ کو اجازت دیجئے اپنے بہت سارا خیال رکھے گا اسلام علیکم